موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا جو لاسٹ لیکچر ہے اس میں ہم اپنا لاسٹ لیسن پڑھیں گے کیپنگ پیٹ اینڈ ہیلڈی اس یونٹ کا یہ ہمارا لاسٹ لیسن ہے کہ ہم ہیلڈی اور اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اگر آپ ہیلڈی اور فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اس کو لو اس کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کام کو کرنے کے لئے ہیلڈی اور فٹ رہنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سوپر ایتلیٹ بننا پڑے گا یا آپ کو جم روزانہ جانا پڑے گا اور بھی کئی طریقے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں یہ ہیں کچھ سیمپل چیزیں آپ کو یہ بہت سیمپل چیزیں ہیں یہ کر کے آپ اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں کٹ ڈاؤن آن فرائیڈ فوڈ کیا اگر فرائی ہوا ہوا یا چکنائی والا جو کھانا ہے وہ آپ نہ کھائیں use vegetables oils for cooking instead of animal fat آپ vegetable oil استعمال کریں کس کے بجائے animals کے fats inside of animal fats try boiling اور grilling food inside of frying فوڈ کو پکانے یا گھی میں تلنے کی بجائے آپ اس کو boil کر کے کھائیں ایک تو ہو گیا یہ طریقہ اس کے بعد eat less red meat آپ کم جو ہے وہ red گوشت یا لال گوشت آپ اس کو کم مقدار میں کھائیں poultry and fish are better because they contain less fat poultry اور جو fishes ہیں وہ best ہیں یا better ہیں اس سے کیونکہ اس کے اندر less amount of fat موجود ہوتے ہیں ایک یہ چیز ہوگی دوسرا eat less fatty dairy foods such as butter and cream اس کے علاوہ جو fatty جو foods ہوتے ہیں like butter یا cream ہے اس کو آپ کم مقدار میں کھائیں یہ کچھ points ہیں اس پہ آپ عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ diagram میں آپ کو نظر آرہا ہے computer games might be fun but they do not use up much energy computer games جو ہیں وہ آپ کو اچھی ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے fun کے لیے لیکن آپ کی energy اس سے اتنی use نہیں ہوتی اس لئے آپ بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک proper exercise یا ایک physical activity کرتی ہے تو computer games کے ساتھ آپ کو physical games کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کا fitness level ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے جو next points ہیں اس میں eat more fresh food and vegetables اس کے علاوہ آپ لوگ fresh fruits کھائیں اور vegetables کھائیں avoid smoking smoking سے graze کریں it increases blood pressure یہ کیا کرتی ہے یہ blood pressure کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ relax and wise stressful situations اور relax رہیں بالکل اور stressful situations سے graze کریں پریشانی میں نہ رہیں ہمیشہ جو ہے وہ خوش رہیں exercise regularly یہ بہت important چیز ہے daily جو ہے وہ exercise کو اپنا معمول بنائیں صبح morning walk پہ جائیں شام کو بھی اگر ہو سکے تو morning walk کیا کریں اس کے علاوہ مختلف exercises کیا کریں walking basically for about 20 minutes 20 minute کی کم از کم walk آپ کیا کریں کیونکہ اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے about the same amount of energy as a 15 minute bike ride اور a medium level work out at the gym جو gym کے اندر جو bike ride ہوتی ہے جس میں آپ بھاگتے ہیں جس کے اوپر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ daily walking کیا کریں 15-20 minute آپ walk پہ جائیں ground وغیرہ میں یا park وغیرہ میں وہاں پہ آپ walking کریں تو یہ کچھ points تھے ان کے پہ اگر بندہ عمل کرے تو اس کی جو health ہے یا اس کی fitness level ہے وہ برقرار رہتا ہے اس کو کوئی gym جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی super athlete بننے کی ضرورت نہیں ہے ان points پہ اگر عمل کر لے وہ تو اپنی health کو یا اپنی fitness کو بہتر کر سکتا ہے risk walking moves more oxygen into the brain and tigers the release of chemicals called endorphins into the bloodstream together these can help to lower anxiety increase the feeling of well-being and leave you more relaxed so اس میں بھی walking کے بارے میں بتایا کہ اگر بندہ چلتا ہے اس سے oxygen جو ہے وہ brain کی طرف پی اور واقعی جسم کے اسوں کے طرف زیادہ اچھے طرح move کرتی ہے جس سے body relax ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ fit رہتا ہے تو یہ کچھ ہم نے points پڑھے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ ہیلتھ کو ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے وہ کیسے پیتر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو سیبس ہویا وہ انڈ ہو گئے مجھ امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھے سے اللہ فیز